بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینری میکینکس کا آج کا ٹاپک ہے ایس ایو ڈی اینڈ بی ایم ڈی فور دا کیریئر اف سیول انجینرنگ ایس ایو ڈی ایو ڈی ایو ڈی ایو ڈی دائیگرام تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شیئر فورس کیا ہوتی ہے جب بھی ایک سٹرکچر میں کوئی بھی فورس لگتی ہے اور اس فورس کی وجہ سے سلائیڈنگ ایفیکٹ کریئٹ ہوتا ہے اسے ہم شیئر فورس کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیم کے کونسپٹ میں یا بیم کے کیس میں کیسے شیئر فورس ایفیکٹ کرتی ہے تو لیٹس پوز یہ ایک ہمارے پاس بیم ہے یہ ورٹیکل فورس ہے جو کہ یہ لگی ہوئی ہے اور ایک یہ رییکشن ہے جو کہ بیم کا اپنا رییکشن ہے ایز ایک آپ کاظم کہہ سکتے ہیں تو جب یہ فورس اس کو ڈاؤنورڈ کرے گی تو جو یہ بیم ہے یہ کیونکہ کانکریٹ کا بنا ہوتا ہے بھٹل ہوتا ہے تو یہ اس کو یہاں سے توڑنے کی کوشش کرے گی تو شیئر فورس کو ہم سیزر ایفیکٹ بھی کہتے ہیں یعنی یہ ایک سٹرکچر کو جس طرح کینچی کپڑے کو کٹتی ہے اسی طرح یہ ایک سٹرکچر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ جو ہے بلڈنگ میں سب سے ڈینجرس فورس کنسیڈرڈ کی جاتی ہے تو اسی شیئر فورس کی وجہ سے بیم میں مومنٹس کریئٹ ہوتی ہیں بیم بینڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے جسے ہم بینڈنگ مومنٹ کہتے ہیں میں اپنے کوشش یہ کروں گا کہ میکسیمم تھیوری کو بھی ساتھ ساتھ کور کروں تو اگر اس کے کلکولیشن میں کوئی بھی ایشو یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کانیلی مجھے کمنٹ میں دے سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کوششن کو سولف کیسے کرنا ہے تو کسی بھی ایک سٹرکچر کو ایکلیبریم میں رہنے کے لیے تین کنڈیشن کو سیٹسفائی کرنا لازمی ہوتا ہے کہ اس میں جتنی بھی ورٹیکل فورس لگ رہی ہیں جتنی بھی ہوریزنٹل فورس لگ رہی ہیں اور جتنے بھی مومنٹس کریئٹس میں ہو رہے ہیں وہ شوڑ بھی زیرو ہونے چاہیے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیم میں کوئی ہوریزنٹل فورس نہیں ہے تو اے ایکس زیرو ہوگا اور کیونکہ یہ ایک بھینج ہے اور یہ رولر ہے ہی دو سپورٹس دیتی ہے اور رولر ایک سپورٹ دیتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ورٹیکل جو ہے اس کو ہم سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اے وائی جو ڈاؤن اپورڈ ہے it should be equal to ڈاؤن ورڈ تو اے وائی پلس ڈی وائی should be equal to ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ کیسے کریں گے یہ ایکچول میں اس کا ہم لے لینا ہوتا ہے ایڈیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک ریکٹینگل ہے تو اس کا ایڈیا کیسے لیں گے ٹوانٹی ملٹی پلائب ہے ون ٹھیک ہے لینٹ انٹو بریت تو اس کا پھر یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہاں تک بھی ٹوانٹی ہے یہ بھی ٹوانٹی ہے تو یہ ٹوانٹی ملٹی پلائب ہے ٹھیک ہو جائے گا اور یہ جو ہمارے پاس کیا ہے ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کا ایڈیا کیا ہوتا ہے half base into height تو half base 3 ہے height کتنی ہے 60 80 میں سے ٹوانٹی نکال دیں گے تو یہ ہمارے پاس 60 آجے گا اس کو ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس 170 آجے گا تو اب یہ ہمارے پاس دو unknown ہیں تو ایک unknown کرنے کے لیے اس میں ایک اور ایکویشن بنانی پڑے گی اب ہم ایکویشن بنائیں گے مومنٹ کی مومنٹ کیا ہے کہ اس پوری سٹرکچر میں کوئی بھی ایک ایسا پوائنٹ لے لیں کہ جس میں مومنٹ 0 ہونی چاہیے کیونکہ اس میں مومنٹ create ہونی ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا تو اب مومنٹ کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جتنے بھی مومنٹ دی پر لگ رہی ہیں وہ it should be 0 ہونی چاہیے تو اب اگر میں جتنے بھی مومنٹ اس پہ 0 کر دوں تو ay اس کو clock wise گمائے گا اور جتنے بھی forces ہوں گی یہ اس کو counter clock wise گمائیں گی ٹھیک ہو گیا تو ay multiply by 3,4,5 it should be equal to counter clock wise ٹھیک گیا تو اب اس میں ہم کیا مومنٹ کیا ہوتا ہے force into distance ٹھیک گیا ابھی یہ تو force 20,20,20 یعنی پورے ایک میٹر تک 20 لگ رہی ہے ٹھیک گیا تو اس کا جو resultant ہوگا یا جو اس کی ایک main force ہوگی وہ اس کا center پر لگ رہی ہوگی اور جو کہ اس کا area کی force ہوگی اب ہم کیسے کریں گے اس کا 20 multiply by 1 ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کے center پر لگے گی ٹھیک ہو گیا اور ہم نے مومنٹ کیا ہوتا ہے force into distance ٹھیک گیا اب ہم نے distance لینا تو distance کتنا ہوگا 3,4 اور 0.5 تو 4.5 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا پلاس اسی طرح 20 multiply by 3 اور اس کا 1.5 into 2 2.5 ٹھیک گیا اسی طرح اس کا ہم نے جو area لی ہے وہ triangle کا area half based into height multiply by enter ہوتا ہے وہ اس سے one by third ہوتا ہے اور یہاں سے two by third of base ہوتا ہے تو یہاں سے one by third of three لیا اور plus one کر دیا ٹھیک ہے اس کو جب میں نے پورا solve کیا تو میرے پاس ay اتنا آ گیا اور یہ ay جب میں نے اس میں put up کیا تو میرے پاس dy اتنا آ گیا ٹھیک ہے reactions ہمارے پاس آ گئے ہیں اب ہم نے اس میں sfd اور bmd ہر point پر sfd یعنی shear force اور moment calculate کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک بات لازمی یاد رکھے گا کسی بھی point پر shear force کیا ہوتی ہے submission of all the forces from a section ٹھیک ہے ایک section میں جتنے بھی submission of forces لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم یہاں آ جاتے ہیں ہمارے یہاں پر کتنے section بنیں گے ایک دو تین ٹھیک ہے اس کو میں پہلے method of section سے solve کروں گا اور at the end اس کو short way سے بتاؤں گا کہ آپ directly کیسے calculate کر سکتے ہیں تو ویسے method of section is a lengthy process لیکن important اس وجہ سے ہے کہ اس میں ہم moment کی equation بنا لیتے ہیں اور اس moment کی equation کو یا shear force کی equation بنانے کے آگے ہم اس کو بہت ہی جگہ زیادہ deflection calculation میں ہم کافی جگہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو method of section آنا چاہیے تاکہ آپ اس کو کسی اور بھی deflection calculation میں بھی آپ اس کو easily استعمال کر سکیں ٹھیک ہو گیا تو پہلا section ہم لیتے ہیں یہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ x میں نے اس وجہ سے لیا ہے کہ یہ کوئی بھی point ہو سکتا ٹھیک ہو گیا اور یہ zero سے لے کے ایک تک یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے آگے force کی جو magnitude ہے وہ change ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو یہاں سے کٹیں گے تو یہ یہ وی ہوگا اور یہ moment ہوگی ٹھیک ہو گیا تو shear force میں نے کیا کہا تھا کہ submission of all the vertical forces ہوتا ٹھیک ہے تو ہم vertical forces کے submission لیتے ہیں submission یہ downward ورڈ اس کو positive لے لیتے ہیں 84 upward positive لے لیں کہ minus اب میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کا area ہوتا ہے تو 20 multiple x ٹھیک ہو گیا x سے مراد ہے کہ یہ zero سے one تک کوئی بھی force ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر میں نے one پہ calculate کرنی ہے تو میں x کی جگہ one calculate put up کروں گا تو میرے پاس آجے گا 64 یعنی اس point پہ جو shear force کی جو magnitude ہوگی جو اس کو break کرنے کی کوشش کرے گی وہ 64 ہوگی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ moment کیا ہوگا ٹھیک ہو گیا moment کیا ہوتا ہے force into distance ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے آپ کو پھر یہ لازمی بتا رہا ہوں کہ submission لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ایک point پہ صرف وہی force نہیں ہم نے لینی ہوتی یا moment نہیں لینا ہوتا submission لینا ہوتا ہے تو آپ نے اس بات کو لازمی یاد دکنا ہے تو اب ہم یہاں پہ بھی submission لیں گے اب یہ اس کو clock گمائے گا اور اس کو counter گمائے گا ٹھیک ہے تو 84 into x minus 20 into x اور x کا half کیونکہ moment کیا ہوتا ہے force into distance ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس یہ equation آگیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس equation میں اگر میں یہ میں نے بتایا ہے کہ x کانس کانس تک vary کر رہا ہے 0 سے لے کے 1 تک اگر میں اس میں 0 put up کروں تو moment 0 آ جائے گی اور اگر اس میں 1 میں put کروں تو میرے پاس 74 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں تک تو یہ ہمارے پاس ایک rectangle تھا جس کا ہم concept normally use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ triangle کی concept کو use کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی کے میں نے diagram بنائی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس پوری triangle ہے یہ ہمارے پاس w load ہے جو کہ 80 ہے ٹھیک ہے یا اگر میں یہاں سے بات کروں یہ 60 ہے جو جتنا بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ پوری length ہے ابھی میں نے let's suppose اس point پہ calculate کرنی ہے shear یا moment اس کو میں y کہہ دیتا ہوں اور اس distance کو میں کہہ دیتا ہوں x ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم similar triangle والا rule استعمال کریں کہ y divided by x should be equal to w divided by l اور y کس کے برابر روجہ کا w x into l کے ٹھیک ہے اس کو اب ہمیں آگے use کریں گے ٹھیک ہے اب ہمارا section 2 ہے ٹھیک ہے اس section 2 کی جو مینگنی جو variation ہوگی وہ 1 سے 4 تک ہوگی ٹھیک ہے یعنی یہ یہاں سے 4 تک جائے گا اور یہ ہم نے x لے لیا تو پھر اسی طرح یہ 1 ہے تو یہ x minus 1 ہوگا تو v کیا ہوگا submission لینا ہے ہم نے 84 minus 20 into 1 area اور اس کا بھی area لے لیا کیونکہ اس کو میں نے 200 divide کیا اس کا بھی area لے لیا اس کا بھی area لے لیا تو اگر میں 1 اس میں put up کروں تو دوبارہ 64 آ جائے گا جو کہ ہم نے پہلے لیا ویس پوائنٹ کا اور اس طرح جب میں نے اس میں 4 کے لیے لیا تو میرے پاس آ گیا minus 86 ٹھیک ہے اور میں نے moment کی question لگائی moment کیا تھا force into distance force 84 into x ٹھیک ہوگیا minus 20 into 1 into x minus 1 میں دوبارہ plus half کریں گے تو 0.5 آ جائے گا ٹھیک ہے پھر minus 20 into x minus 1 x minus 1 کا half ٹھیک ہے force into distance اور distance کا پھر half لے لیں گے کیونکہ وہ half میں یعنی اس کے half سے یہاں پر ایک کر رہی ہوتی ٹھیک ہوگیا یہ میں نے question لگ دی تو یہ میرے پاس total answer یہ آ گیا اگر میں اس میں دوبارہ میں نے بتا ہے one put up کروں گا تو جو previous ہمارا answer ہے اس کے برابر آ جائے گا اور میں four put up کروں گا تو ہمارے پاس next والا آ جائے گا اسی طرح میں نے next کی بھی اسی طرح moment equation لگ دیا ٹھیک ہے ہم نے sfd اور bmd diagram بنانی کیسے ہے ٹھیک ہے تو یہ sfd ہے bmd ہے sfd اس پوائنٹ پر دیکھتے ہیں جو اپورڈ reaction تھا 84 وہی share force تھی ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر 64 تھی یہ 1 degree اس وجہ سے کہ جو ہم نے اس کی equation اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں x کی power 1 تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو 1 degree میں بنایا ٹھیک ہو گیا اور اس پوائنٹ پر minus 86 تھی ابھی اس کی جو equation ہے وہ میں نے نہیں ابھی بنایا ابھی میں بناوں گا تو آپ دیکھیں گے اس میں x کی power 2 آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں جو x کی power وہ 0 آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی 1 degree curve بنے گی ٹھیک 0 degree curve بنے گی بلکوش straight اور یہ پھر یہاں تک اوپر جو اس کا اپورڈ reaction تھا اس کو اوپر کرے گا 86 تو یہ 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ moment ہے اس پوائنٹ پر 0 ہے اس پوائنٹ پر 74 ہے اس پوائنٹ پر 86 ہے اس پوائنٹ پر 0 ہے یہ 2 degree اس وجہ سے ہے اچھا اب ہم نے جو ایک بہت ہی main point دیکھنا ہے کہ point of 0 share سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ point of 0 share کیا ہوتا ہے تو 0 share وہ point ہوتا ہے جہاں پر share force maximum ہوتی ہے sorry 0 ہوتی ہے اور moment جو ہوتا ہے وہ maximum ہوتا ہے تو moment ہم نے کسی بھی structure میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں maximum moment کتنی apply ہو رہی ہے اسی لحاظ سے ہم نے اس کی 10 reinforcement کی ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس point پر 0 share act کر رہا ہے اس point پر ہمارا moment بھی maximum ہوگا اب دیکھنے کہ اس region کے اندر شیئر فورس نا وہ 0 آ رہی ہے شیئر فورس کی ایکویشن لکھوں گا 64 آگی minus w into x کی ہے کیونکہ w into x یہ ہے rectangle کا area اور یہ triangle کا یہ triangle کا یہ x کوئی بھی point ہو سکتا ہے اور y جو ہے وہ point ہے جہاں ہم نے calculate کرنا ہے تو یہ 64 minus w x minus half اب میں نے آپ کو جو last دھو تین منٹ پہلے بتا تھا کہ y should be equal to w x into l ٹھیک ہو گیا اگر میں اس میں یہ put up کروں لگ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سکتی تو ہمارے پاس آنسر جو گا وہ وان پوائنٹ سیونٹو ہوگا اس کا مطلب کہ اس یعنی اس ریجن سے وان پوائنٹ سیونٹو کے فاصلے پر جو پوائنٹ ہوگا وہاں پر شیئر فور زیرو ہوگی اور اسی پوائنٹ کے اوپر جو مومنٹ ہوگی وہ میکسیم ہوگی یعنی اس پوائنٹ کے اوپر جو مومنٹ کریئٹ ہو رہی ہوگی وہ سب سے زیادہ ہو رہی ہوگی اور اسی کہ انڈر ہم نے جو رینفورسمنٹ ہے اس کو میکسیمم دینا ہے یعنی اگر میں اس ریجن سے بات کروں تو 2.72 from left and side اب بھی اگر میں نے اس مومنٹ کی value کیسے calculate کی جو اس ریجن کے اندر میں نے جو مومنٹ کی equation لکھی دینا وہاں پر اگر میں 2.72 put out کروں گا یعنی مجھے equation اس point پر یہ جو میں نے مومنٹ کی equation لکھی ہے یہ میں نے x اس وجہ سے لکھیا کہ x کوئی بھی point ہو سکتا اب میں نے x میں 2.72 put up کیا تو at the end finally میرے پاس answer آ گیا 124.91 کلو نیوٹن پر میٹر کے اس میں جو میکسیمم مومنٹ جنریٹ ہو رہی ہے وہ اس کی magnitude اتنی ہے